آپ کو امید تھے کہ آج جب اخبار کھولیں گے تو چاروں طرف ہیڈ لائن ہوگی مگر کہیں تھی نہیں کسی شیپ میں ریپورٹ ہوتا ہے ریپورٹ تو ہونا چاہیے تھا اور راستریہ سرکشہ سلاکار نے فون کیا کہ آپ چھپ رہی ہیں اس کے جاننے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مجھے چھپ کر کے وہ بولے اور وہ جب بولے تو پتہ چل گیا کہ کس طرف لے جا رہے ہیں چاہیے نمسکار میں رویش کمار میں ستیپال ملک پورو راجیپال جمہ کشمیر کے ساتھ ہوں اس لیے ساتھ ہوں کہ کرن تھاپر کے ساتھ ستیپال ملک جی نے جو کہا ہے پردھان منتری کی بھومی کا کے بارے میں راستریہ سرکشہ سلاکار کی بھومی کا کے بارے میں مگر اس سے بھی زیادہ اس لیے بھی آج ان کے ساتھ ہوں کہ ایک پورو راجیپال کا بیان آتا ہے اس بیان کی اپنے آپ میں بہت گمبیرتا ہے لیکن اس کے بعد بھی اس گورو شالی لوگ تنتر والے دیش میں زیادہ تر میڈیا اس خبر کو نہیں دکھا ان کے انٹریویو کی کہیں چرچہ نہیں ہوتی ہے زیادہ تر اخباروں میں وہ خبر غائب کر دی جاتی ہے تو یہ بات آن ریکارڈ رہے تاکہ جب ستیاناش کے سمیں آپ کو لگے کہ کیا کسی نے بھی نہیں کہا تو ایسا نہ ہو یہ ریکارڈ زیرو بٹا زیرو نہ رہے اس لیے میں آیا ہوں تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ کوئی تھا اور کرن تھاپر کے بعد اور بھی شاید لوگ آئیں لیکن یہ واقعی دکھ کی بات ہے کہ آپ نے اتنا گمبھیر بیان دیا اور آج جب آپ کو امیت تھے کہ آج جب اخبار کھولیں گے تو چاروں طرف ہیڈ لائن ہوگی مگر کہیں تھی نہیں کم سے کم ریپورٹ کسی شیپ میں ریپورٹ ہوتا ریپورٹ تو ہونا چاہیے تھا کسی بھی شیپ میں ہے ریپورٹ نہیں کسی بھی شیپ میں نہیں ہوا کہیں نہیں وہاں سیوا ایک ٹیلیگراف کلکتہ کے علاوہ تو آپ نے ایسا کوئی دور دیکھا ہے آپ آت کال کے سمیں اس کے بعد میں کہ کوئی ورشت نیتہ بیان دے رہے ہوں پردھان منتری کے بیان کا سوال نہیں ہے ایشو کتنا امپورٹنٹ تھا جیسے پولواما آج تک پیش کے لوگوں کی نگاہ میں ایک بڑا رہیس ہے کہ کیا ہوا تھا اس میں جو ہماری غلطیاں تھیں ان کو میں نے ایڈمٹ کیا تھا اور میں نے ان کو جب یہ نکلے وہاں سے کورویٹ پارک سے باہر تو انہوں نے دھاوے سے مجھے فون کیا اور پوچھا ستپال بھائی کیا ہوا میں نے کہا ایسے ایسے ہوا لیکن اس میں ہماری بھی غلطی تھی تو انہوں نے کہا ابھی چپرو میں آ جاؤں دلی تب بات کریں گے پھر مجھے NSA کا فون گیا اس نے کہا ستپال بھائی اس پہ بولنا نہیں ہے کچھ میں کہا ٹھیک ہے نہیں بولنا but the fact was کہ CRPF نے اتنا بڑا کافلہ کبھی سڑک سے نہیں جاتا ہے ان سے جہاز مانگے تھے جو پانچ ائر پلین ہوں میرے سے مانگتے تو میں کر دیتا لیکن میں لوپ میں ہی نہیں تھا انہوں نے اپنا منسٹری میں مانگے منسٹری نے منہ کر دیا تو وہ صدق سے چل دیے پھر اس میں اور ہماری کمیاں تھی جس میں جہاں سے یہ گھٹنا ہوئی جہاں وہ گاڑی ہوسی تھی وہ دس کلومیٹر کے سٹیج پہ آٹھ دس لنک روڈ اس میں آکے ملتی ہیں ہر جگہ کہیں بھی that was not being man کہیں جپسی نہیں تھی کوئی روکنے والا نہیں تھا کوئی لے جاؤ اندر کس جاؤ تو بہت ہماری کمیاں تھی تو اس جگہ پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دس اور سڑکیں آ کر مل رہی ہیں ان سڑکوں پر کوئی بہت زیادہ سرکشہ نہیں تھی پر چونکہ آپ راجیپال رہے ہیں تو جو کافلہ گزرنے کی جو پرکریہ ہوتی ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے تو وہ سارے راستے بند ہوتے ہیں تب ہی وہ کافلہ گزرتا ہے تو کم سے کم جب وہ نکلتا ہے اس وقت ایک جپسی وہاں کھڑی ہو جاتی ہے جو سائیڈ لینس آتی ہیں انہیں روکنے کے لئے جب نکل جاتا ہے تب اس کو کھولتے ہیں تو اگر یہ جانچ ہو اگر یہ ساری باتیں ثابت کی جا سکتی ہیں کہ وہاں پر کوئی جپسی کھڑی نہیں تھی ان دسوں یا دس میں سے میں تو خود گیا میں نے معلوم کیا کوئی جپسی بلوانا کے پورے معاملے کی جانچ ہونی چاہیے کہ کیوں نو سو لوگ سڑک سے جا رہے تھے جبکہ ان کا پروٹوکول ہے سب فورسز کا کہ وہ ایک ساتھ سڑک سے اتنی نفری کو لے کے نہیں چلتے ہیں وہ اس لیے کہ انہوں نے پلین مانگا پلین ہوم منسٹری نے منع کر دیا اصلی ذمہ واری یہ تھی ہوم منسٹری والی پر ستپال ملک جی آپ پروٹوکول کی بات کر رہے ہیں یہ بات آپ نے تب بھی کہی تھی تیلیویجن میں جب آپ فون سے انٹرویو دے رہے تھے کہ پروٹوکول ہے کہ اتنی گاڑیاں ایک ساتھ کافلہ لے کر کوئی نہیں نکلتی ہیں گاڑیاں جو ہیں پر یہ پروٹوکول ہے کیا واقعی میں ایسا کچھ ہے ایسا رواز ہے میں جانتا نہیں یہ لکھی تھے کہ نہیں ہے لیکن اتنا بڑا کافلہ سڑک سے نہیں گزرتا ہے فورسز کا ایک ساتھ نہیں گزرتا ہے تو پہلے بھی ہیلیکوپٹر کا استعمال ہوتا رہا ہے ہیئر کرافٹ ہیلیکوپٹر کا ہے ٹکڑے ٹکڑے میں جاتے تھے پر اتنا بڑا کافلہ پر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ گریم انترالے سے ہیلیکوپٹر کی مانگ گئی پلین کی مانگ گئی اگر وہ مجھ سے مانگتے تو میں آدھے گھنٹے میں انتظام کرا دیتا کوئی مشکل کام نہیں تھا تو یہ جانکاری کا ایکسس کیسے ہے مطلب کیا سی آر پی ایف اور گریم انترالے کے بیچ میں پترہ چار ہو رہا تھا نہیں مجھے یہ سی آر پی ایف کے لوگوں نے بتایا کہ سب ہم نے تو پلین مانگا تھا اگر ہم کو پلین مل جاتے تو ہم سڑک سے آتی نہیں تو میں نے وہ پہلے دن رییکشن میں اپنے اس کا ذکر کر دیا تھا آپ کو اسی وقت چپ کر آ دیا یہ جو چپ کرانی کی بھاشا تھی وہ کس طرح کی بھاشا تھی وہ اس طرح کی بھاشا تھی وہ پیار سے سمجھایا جا رہا تھا یا دھمکایا جا رہا تھا پیار سے ہی کہا جا رہا تھا کہ ہم دلی آ جائیں تو اس سے وہ کریں گے ابھی آپ کسی کو کچھ مطلب نہ اور یہ باتچیت کیسے ہوا کرتی تھی موبائل فون سے یا لینڈ لینڈ ایسے ہوا تھا کہ یہ اپنی شوٹنگ کر آ رہے تھے اس میں نیشنل کورپٹ پارک میں وہاں کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے فون کا تو جب اس سے نکل کے دھابے سے انہوں نے مجھے فون کیا دھابے سے دھابے سے جی ہاں کہیں کوئی ہوتیل یا دھابے سے فون کیا اور پہلے سے پوچھا سرپال بھائی کیا ہوا تو میں نے بتایا صاحب ایسے ایسے ہوا لیکن میرے سے میں بہت ابدویلت تھا اور میں نے کہا صاحب اس میں گلتی ہماری بھی ہے کہ ہم نے ان کو جو سویدھائیں تھی وہ نہیں دی اگر ہم پلین دے دیتے تو یہ نہیں ہوتا تو مجھے کہا گیا کہ ابھی اس پہ چھپ رہا ہوں میں دلی آ جاؤں تب بات کریں پر ملک صاحب آپ کا اپنا آپ آپ ایک راجنیتہ ہیں سکریہ راجنیتہ ہیں سوچنے سمجھنے والے ہیں جب یہ چھپ کر آیا گیا تو کچھ خٹکا تھا آپ کو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کیا ہے چناؤں سے کچھ رشتہ ہے یہ ہے کہ جو ہے وہ نہیں بتایا جائے گا جو ہے وہ نہیں بتایا جائے گا آپ کافی کچھ سمجھ گیا راستریہ سرکشہ سلاکار کا فون پردھان منتری کے بعد آیا باد آیا اور کتنی دیر کے بعد آپ نے پردھان منتری کو پہلی بار سمپر کیا تھا گھٹنا ہو جانے کے بعد کیا آپ بہت فون ملا رہے تھے میں تو ان کو کر نہیں سکتا تھا چونکہ وہ ایویلیبل نہیں تھے فون تھے انہی کا فون آیا تھا تب تک میں ایک دو چینل کو یہ بتا چکا تھا بات اچھا آپ ان کو اپروچ نہیں کر سکتے تھے ان کا فون آیا ایک گھنٹے بعد آیا کیونکہ یہ ضروری ہے جاننا کیونکہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جہاں وہ شوٹنگ کر رہے تھے وہاں فون نہیں تھا ایسی چرچائیں کئی بار چھپی ہیں ہم یہاں پر آپ کا انٹیویو ریکارڈ کر رہے ہیں آس پاس بہت سارا فون ہے آپ کا بھی ہے ہمارا بھی ہے سائلنٹ ہے عام طور پر بند کر دیا جاتا ہے میں خود گیا ہوں وہاں فون کی ایکسیسیبیلیٹی نہیں ہے پر پردھان منتری ہیں آپ ایک پرمانو طاقت سے لیس دیش کے پردھان منتری ہیں آپ کہاں ایسے چلے جائیں گے فلم بنوا رہے تھے اپنے پر یہ ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں تھا یہ ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں تھا پر واکی ٹاکی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بینا سنچار کے تو وہاں نہیں ہو سکتے تھے نہیں لیکن وہ چاہتے تو وہاں سویدھا ہو سکتی تھے وہ چاہتے پر آسپس سیکیورٹی والے تو ہوں گے پر اس چکر میں تو کمیونکیشن تو ہو سکتا تھا وہاں آپ نہیں جانتا پر آپ کی باتوں سے مجھے لگا کہ کافی کچھ جاننا چاہیے کال ڈیٹیل سے جاننا چاہیے کہ کب فون آیا ہے انہوں نے کتنی بار فون کیا تھا مجھے ایک ہی بار کیا باہر نکلنے کے بعد اور اس کے بعد اس مسئلے پر آپ سے کوئی دوبارہ کوئی بات کوئی بات ہی چیت نہیں ہو تو آ کے انہوں نے جو اپنا اسٹینڈ لینا تھا وہ لے لیا اور میں سمجھ گیا کہ یہ ہے تو میں چھپ ہو گیا اور آپ سے کوئی فر بات چیت نہیں ہو رہی جی یہ شہیدوں کے جو پارتھر شریر دلی لائے جانے تھے اس پرکریا میں بھی آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا اس میں میں تھا اس میں راجناب جی جائے تھے ان کو لائسٹ ور دینے کے لیے کندہ اس میں میں ان کے ساتھ تھا کوئی فر کو کندہ دینے میں اور گھٹنا کے بعد آپ کو پتا چلا کہ پانچ جہاز کی مانگ ہوئی تھی گریمندالہ گھٹنا کے تدکال بعد مجھے پتا چلا تدکال بعد پتا چلا لیکن ہم اسی لیے میں ری ایکٹ بھی کر گیا جب میری ان سے بات ہوئی انہیں پتا چل گیا ہوگا کہ میں نے کچھ کہا انہیں بتایا ہوگا کہ میں نے اس طرح کا کچھ کہ دیا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں اب چھوٹ رہے گے اس لیے پر ستپال جی ایک سوال ہے میں فرنٹ لائن پڑھ رہا تھا جو ایک سال بعد گھٹنا کے ایک سال بعد ان کی ریپورٹنگ ہے اور اس میں لکھا ہے کہ ایک سال تک پرتال کے بعد انہوں نے یہ خبر لکھی ہے اس میں ہے کہ تیرہ فروری تک جنوری سے لے کر تیرہ فروری تک کی گیارہ بار انٹیلیجنس کی انپوٹ تھی کہ آتنگ کی حملہ ہو سکتا ہے اس طرح کا اور لاسٹ انپوٹ جو ہے وہ تیرہ فروری کا ہے کیا یہ بات سب کے ساتھ جب یہ بات شیئر ہو رہی تھی تو کیا اس طرح کی کوئی رنڈیت نہیں بنی کہ ہمیں یہ کافلہ موو نہیں کرانا چاہیے کافلے کے بارے میں کوئی انپوٹ نہیں تھا جو بولتے ہیں وہ جو بولتے ہیں اصل میں یہ جو گاڑی والا تھا جس کے پاس یہ ویس فوٹک تھے یہ تو دس دن سے اس ایریے میں گھوم رہا تھا اور یہ پتا تھا یہ ان کو نہیں اگر پتا تھا انپوٹ والوں کو تو یہ پتا ہونا چاہیے نا کہ ویس فوٹک سے بھری گاڑی گھوم رہی ہیں اور یہ پتا تھا تو پھر ہر لنک روڈ مین کیوں نہیں تھی تو اس کی بھی جانچ ہونی چاہیے کہ وہ انٹیلیجنس اس طرح کی گاڑی گھوم رہی تھی ویس فوٹک سے بھر کر وہ انٹیلیجنس فیلور تھی ہم لوگوں کی جس میں میں اپنے کو بھی جمعہ وار مانتا ہوں جو کہ آلٹی میٹلی میں وہاں گورنر تھا پر آپ کیوں ذمہ دار مانتے ہیں جب آپ اس لیپ لوپ میں ہی نہیں رکھے جا رہے ہیں کہ ایک کافلہ وہاں موو ہو رہا ہے کیا ایسا سامانی طور پر ہوتا ہے یہ فورسز اپنے آپ سے موو کرتی ہیں راجی پال کو نہیں پتا چلتا ہے کہ ستائیس سو نو سو یا بیس پچاس گاڑیاں موو کر رہی ہیں یہ آپ کو پتا نہیں چلتا ہے مجھے تو گھٹنا کے بعد پتا چلا پر فرنٹ لائن کی خبر میں ایک بات اور ہے چھوٹی سی سوچنا ہے کہ تیرہ فروری تک انٹیلیجنس کے انپوٹ آ رہے ہیں کہ آتنکی حملہ ہو سکتا ہے اور تیرہ فروری کو جمعہ کشمیر پولیس میں فیر بدل ہوتا ہے آونتی پورا کے ایس پی کو محمد زائد کو ہٹایا جاتا ہے پر یہ کیا کچھ اس کو جوڑ کر دیکھا جا سکتا ہے اس میں نہیں مجھے پتا ہوتا اگر کوئی ریزہ نہ ہوتا پر یہ فیر بدل کس کے کہنے پر ہوا ہوگا اس میں کون ہوتا گورنر کی بھومی کا ہوتی ہے فیر بدل فیر بدل کی گورنر کو جانکاری ہوتی ہے لیکن ہوتا ہے نہیں لگتا کہ لوپ میں رکھا گیا تھا سی آر پی ایف آرمی یہ سب لوگ وہاں آٹونویس کام کرتے ہیں پر ستپال ملک جی ہم اس کے بعد ان سب کی اگر ریکارڈ دیکھی جائے آپ جو بات کہہ رہے ہیں تو کیا کسی فائل پہ آپ نے کچھ کہا لکھا بولا کہ یہ چیزیں ہیں ہمارے کچھ تو آپ نے ریپورٹ سینٹر کو بھیجی ہوئی میں نے کچھ نہیں کی ایف کے لوگوں کو ڈانٹا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ نہیں کرنا چیئے تھا اس طرح کا پکش میں تھا کہ اس کی تھوڑو پروب ہو لیکن یہاں سے کوئی چاہتا نہیں تھا کہ اس کی جانچ ہو چونکہ ہمارا انگل بدل گیا تھا پر ایک چیز ہم نے نوٹ کیا کہ آپ پہلے دن سے لے کر آج تک کبھی پاکستان کو آپ بخش نہیں رہے ہیں اس کی بھومی کا کو آپ کبھی معافی نہیں دے رہے ہیں آپ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان چاہتا تھا کہ وہ حملہ کرے لیکن غلطیاں ہماری طرف سے ہوئی ہیں پاکستان چاہتا نہیں تھا لیکن اتنا بڑا ایکسپلوسیو چاہتا تھا کہ اتنی تعداد میں ایکسپلوسیو بینہ پاکستان کے یہاں سے لوکل نہیں پروپیور ہو سکتا تھا وہ پاکستان نہیں رینج کرا ہوگا کسی طرح اور وہ جو پکڑا گیا جس کی گاڑی تھی مارا گیا پکڑا کے ایڈنٹی فائی گوا اس کے پاک کنیکشن تھے لیکن میری شکایت جس میں آج ہوئی یہ ہے کہ اس کی کوئی انکوائری نہیں ہوئی کیا آپ سے ہم اخباروں کوئی جانچ چل رہی ہے آپ سے کچھ پوچھا گیا آپ سے کبھی کچھ نہیں پوچھا گیا آپ کے کیا انپوٹ تھے تو پھر یہ جاننے کا کیا طریقہ ہے کہ پردھان منتری نے آپ کو کہا کی آپ کے بیان کے علاوہ کہ آپ چھپ رہی ہے اور راستری سرکشہ سلاکار نے فون کیا کہ آپ چھپ رہی ہیں اس کا جاننے کا ایک طریقہ ہے کہ مجھے چھپ کر کے وہ بولے اور وہ جب بولے تو پتہ چل گیا کہ کس طرف لے جا رہے چیز کو میں اس میں دخل نہیں کیا آپ کر نہیں سکتے تھے یا آپ کو لگ رہا تھا جب کینڈر سرکار یہ کہ رہی ہے کہ یہ پاکستان کا کھیل ہے تو میں اس میں کیسے دخل کرتا دیش درو میں تو اس میں بہت ڈیسٹرگ تھا اس لیے بول گیا تھا شروع کے جھٹکے میں لیکن جب مجھے کہا گیا تو میں چھپ ہو گیا تو آپ کی تو پھر بھی پردھان منتری سے ملاقات ہوئی تھی یا راستری سرکشہ سلہ کا ڈوبال صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہوگی تو کریں اگر پولیس جمہو کشمیر پولیس کی فیلیور ہوتی تو سیدھے سیدھے میرے ہاتھ میں تھا پر جب میں یہاں آ رہا تھا تو مجھے لگا کہ میں آپ کے گھر میں پاؤں گا کی نہیں مجھے لگا یہاں ای ڈی والے بیٹھے ہوں گے اور آپ کی جیب تلاش رہے آپ کیا سی بی آئی اور ای ڈی آنی چاہیے تھی کم سکم وہی آ جاتے پوچھتاچ کے نام پر آپ سے ایک بار پوچھتاچ ہوئی ہے سی بی آئی نے جو رشتہ چار کے آروپ لگائے ہیں اس میں ایک بار پوچھتاچ میں جواب دی اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ دعا رہ ہو گیا آپ کھل نہیں رکھتا آپ نے کچھ ایسا کہ دیا میں بتایا کہ سارے لوگ جو ان معاملوں میں ان اوڑ تھے سب پردان منتری کے نزدیک تھے سارے لوگ تھے پردان منتری کے نزدیک تھے اس میں آمبانی تھا اس میں رامادھو تھے اس میں حسیب درابو تھا جس کے لیے جب بھی میں ان سے ملتا تھا تو پوچھتے تھے حسیب سے ملے کی نہیں ملے تو خیر میں دو چار بار جب انہوں نے کہا کہ ایک بار اس سے گلا لیا اور ایک دلالی کا کام لے آیا تھا آپ نے ہمارا رائے کینسل کر دیا پاور روالا ہم تو کرائی لیں لیکن آپ ہی کر دیں تو اچھا میں تو نہیں کر نے کا اس تو پھر آپ نام لے رہے رہے رام مادہ انہوں تو آپ کے خلاف مانحانی کا مقدمہ کر دیا ہے یہ مانحانی کا بھیجا ہے کہ سات وجے کیا کرنے آئے تھے ٹھیک اگلے دن سبح سات وجے آئے تھے مجھے مل لے اس کا record ہوگا اس سے دنائی نہیں کر سکتے تو کیا کرنے آئے تھے آپ اتنا serious لگا رہے ہیں یہ سارے باقی اور لوگوں پہ بھی پہلے بول چکے ہیں تو ان سے کوئی پوستا یا ان کا کھنڈن بگر تو ایسے روٹین آئی گیا ہوگا ادھ رابو صاحب ہیں جائے امبانی صاحب ہیں کسی کا نہیں آیا اس کا بھی نہیں آیا تھا پہلی بار آیا چار سال سے بول رہا ہوں گی تو یہ آپ چار سال سے بول رہے ہیں اب مان آنی کا نوٹیس آیا ہے پر یہ بھرست اچار کا آروپ تھا یہ اسی جو اسپطال تھے وہ تھرڈ گریڈ اسپطال تھے پانچ یا چھے جو شورٹ لیسٹ ہوئے تھے پھر اس میں سرکاری کمچاریوں کو ساڑھے آٹھ ہزار روپیہ سال دینا تھا جو ریٹائر لوگ تھے ان کو بیس ہزار دینا تھا تو میں نے کہا کہ ہم ڈلی میں cGHS کا پھر آپ کا تبادلہ جمہو کشمیر سے کر دیا گیا تو آپ کو لگا کہ اسی وجہ سے کیا گیا نہیں وہ تو اس لیے کیا کہ ڈراؤن گیر کر دیا اس لیے کیا گیا کیندر شاشت پردیش میں LG گورنر سے پائیدان نیچے ہوتا تو میں LG تو بن نہیں سکتا تھا تو مجھے ہٹ نہیں تھا لیکن آپ نششت ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ راج نتیق صد بھاونا جیسے ہندی میں درب بھاونا بھی کہتے ہیں اس سے آپ بول رہے ہیں کہ پردان منتری نے ایسا کہا کہ چھپ رہو نہیں یہ قسم کھا کہ کہ انہوں مجھے کہ چھپ گا کہ پلواما کی گھٹنا کیوں ہو ٹھیک ہے دیش بالا کوٹ جانتا ہے اور اس پہ سینہ پھولایا جاتا ہے آپ جان رہے ہیں کہ ٹیلی آپ فون پہ بول رہے ہیں کہ کافلہ ایسے نہیں گزرنا چاہیے اس میں غلطی ہوئی ہے آئی ای ڈی سے لدی گاڑی جا رہی ہے تو اس کو سپیڈ میں جانا چاہیے پر اگر وہ سلو جا رہی ہے تو ضرور ٹرافک کلیر کیا گیا ہوگا دس سڑکیں ایسے ملتی ہیں ہائیوے میں اس پرٹیکولر سٹریچ پہ ایک بھی مینڈ نہیں تھی کہیں جپسی نہیں کھڑی تھی روکنے کو باہر کے ایلیمنٹ کو آنے سے ملک صاحب اور بھی سوال تھے لیکن کرن تھاپر نے جو آپ سے پوچھے ہیں میں نہیں چاہتا کہ ان کا انٹریو کسی طرح تیرے سے کم ہو ضرور کرن تھاپر نے ستی پال ملک کا انٹریو کیا ہے آپ دوائر پہ وہی انٹریو پورا دیکھئے لیکن جو بہت سارے سوال اُبھر کر آ رہے تھے کہ پردھان منتری نے ایک راج جی پال سے کہا کہ آپ چھپ رہیے راستریا سرکشہ سلاکار نے کہا پاکستان کی طرف جانے ہے مطلب ذمہ دار اسے ٹھہرانا ہے ابھی یہ نہیں انہوں نے کہا میں ابھی بھی یہ مانتا ہوں کہ اتنے بڑے پیمانے پہ ویس فوٹک کا انتظام لوکل ہی نہیں سکتا تھا وہ تو بینا پاکستان کی ارنج کیے نہیں ہوا تھا اور جو اس میں involved تھے لوگ جو باد میں بھی پکڑے گئے وہ سب پاک کنیکشن کے لوگ تھے لیکن جو ہماری اصف ہلتائیں ہیں ان کا تو ہم کو کسی کو ذمہوار ٹھہرا کے سزا دینی چیئے تھی اور اس کا تو ہم کو اپنے لیے محسوس کرنا چیئے تھا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی پر آپ کے کارکال میں کبھی آپ کی جانکاری میں کافلے کو ہیلی کاریر سے شیفٹ کیا گیا تھا کبھی نہیں مانگا گیا جب بھی میرے سے مانگتے تو میں دیتا میں نے میرے سمیہ میں جمہو کے سٹوڈنس کو کشمیر آنے سڑک بند ہو جاتی ہے جمہو کشمیر کئی بار میں نے ہلی ان کو دیئے ہیں ائر کرافٹ بدیارتھیوں کو امتحان دینے آنے کے لیے تو آپ سے مانگتے تو آپ دے سکتے پر اس ایک بات پہ آپ دماغ کھٹکتا ہے سی آر پی ایئر کرافٹ کیوں نہیں اور یہ آپ پتا کرنے روایت ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ فورسز کا کوئی کافلہ سڑک سے ایک ساتھ نہیں موہ کرتا ملک صاحب بہت بہت شکریہ مول بات یہی ہے کہ آخیر ہم آدھکاری روپ سے کیسے جانیں گے کوئی ایجنسی تو ہے نہیں کی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی ایجنسی بچی ہوئی ہے جس پر آپ کا فیتھ ہو کی وہ پردھان منتری سے سوال پور سوپریم کوٹ نے چناؤ آیوکت کی نیوکتی کے سندر میں ایک ٹپڑنے کی تھی چناؤ آیوکت ایسا ہونا چاہیے جو پردھان منتری کی جانچ کر سکتے تو ویسا بھی جانچ ایجنسی میں بھی ایسا افسر ہونا تو چاہیے جو پردھان منتری سے پوچھ سکے کی اتنا بڑا آروپ لگا ہے گری منتری سے ان فائلوں کی جانچ کر سکے سی آر پی سی پوچھ سکے پردھان مگر یہ دکھ کی بات ہے کہ جواب تو نہیں ملے گا لیکن یہ سوال لوگوں تک پہنچے نہیں اس لئے اسے چھاپا نہیں جائے اسے دکھایا نہیں جائے یہ کہیں زیادہ دکھ کی بات ہے اتنے بڑے